نوان باب ری پراسسنگ پلانٹ کے پسے پردہ حقائق پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداقلت کرنے اور وزیراعظم بھٹو کو بیرونی دنیا کے سامنے اسرائیل کے اشارے پر دوسرا ہٹلر اور انہیں عالمی امن کے لیے خطرہ ثابت کرنے کے لیے امریکہ نے جس چیز کا سب سے زیادہ سہارا لیا وہ فرانس کے ساتھ میسٹر بھٹو کا ایٹمی ری پراسسنگ پلانٹ کی فراہمی کا معاہدہ تھا اس مسئلے پر اب تک حقائق بہت کم ظاہر ہوئے ہیں اور افضانہ ترازی زیادہ کی گئی ہے اس سلسلے میں جذباتی ناربازی نے بھی بہت کام دکھایا ہے اور وزیراعظم بھٹو کے دانہ دشمنوں سمیت نادان دوستوں نے بھی اس معاملے میں ان کے حقیقی کارنامے کو ناروں کے گرد و غبار میں چھپانے کی ہر ممکن سائی کی ہے میں اس باب میں پہلی مرتبہ وہ حقائق دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہوں جن پر ابھی تک تہہ در تہہ پردے پڑے ہوئے ہیں بھٹو جو بھی تھے جیسے بھی تھے لیکن پاکستان کو ایک عالمی طاقت بنانے اور بین الاقوامی برادری میں اسے نمائے ترین مقام دلانے کے شوق میں جنون کی حد تک مبتلا تھے اور پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا ان کا جنون اور خواب تو بہت قدیم تھا انہوں نے انیس سو پینسٹھ میں جب وہ ایوب کابینہ میں وزیر خارجہ تھے نہائی جس باتی انداز میں کہا تھا اگر بھارت نے ایٹم بم بنا دیا تو چاہے ہمیں گھاس اور پتے کھانا پڑیں یا ہم بھوکے رہیں لیکن ہم بھی ایٹم بم بنا کر رہیں گے کیونکہ ہمارے پاس اس کا کوئی متبادل تو ہوگا ایٹم بم کا جواب ایٹم بم ہی ہو سکتا ہے اٹھارہ مئی کو بالاخر بھارت نے پہلا باقاعدہ ایٹمی دھماکہ کیا اور پاکستان کے عوام کی اکثریت پر اس کے جو اثرات منتب ہوئے وہ وزیراعظم بھٹو کے لئے بجائے خود ایک چیلنج کی حصیت رکھتے تھے لوگ لا محالہ مستر بھٹو کی طرف سے کسی بھی جواب اقتعام کے منتظر تھے لیکن وزیراعظم بھٹو کی مجبوری یہ تھی کہ وہ اس زمن میں جو کچھ کر چکے تھے اور جو کچھ کرنے والے تھے اسے گونہ گون عالمی تنازعات کے سبب ظاہر کرنے سے قاسر تھے پھر بھی انہوں نے اپنی بیشتر تقاریر اور بیانات کے ذریعے نہ صرف اندرون ملک عوام کا مرال بلند رکھا اور مجھے وزیر اطلاعات و نشریات کے علاوہ پارٹی کا سیکٹری اطلاعات ہونے کی حیثیت میں خصوصی اقتعامات کے لئے ہدایات دیں بلکہ قومی اسمبلی میں بھی برملہ بھارت کے ایٹمی دھماکے پر شدید ردعمل کا اظہار کیا اور واضح دور پر یہ دھمکی دے دی کہ اب ہمیں بھی اس اقدام سے باس نہیں رکھا جا سکے گا انہوں نے عالمی سطح پر بھارت کے خلاف پروپیگنڈا سائنٹیفک بنیاد اوپر چلانے کی ہدایت کی اور خود نہایت خاموشی کے ساتھ اسی مذاکراتی مهم میں لگے رہے جو انہوں نے فرانس کی ایس جی این نامی فرم کے ساتھ انیس سو تیہتر میں شروع کی تھی جس کے تحت یہ فرم پاکستان کو ری پراسسنگ پلانٹ کی فراہمی کی شرائط تیہ کر رہی تھی وزیراعظم بٹو خارجہ امور پر جتنی گہری نظر رکھتے تھے اس کے پیش نظر یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ بھارت کے متوقع ایٹمی دھماکے سے بے خبر تھے ان کے پاس اس سلسلے میں تمام تازہ ترین اطلاعات تھیں اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ بھارت نے کس طریقے کار کے ذریعے اور کتنا سرمایہ قرچ کر کے یہ کامیابی حاصل کی ہے تاہم انہوں نے بھارت کے ایٹمی دھماکے کے بعد بعض نمائیہ پاکستانی سائستانوں کی اچھی خاصی گوشمالی کی تھی جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ بھارت کی طرح کا ایٹمی دھماکہ کرنا ہمارے لئے بچوں کا کھیل ہے فرانسیسی فرم کے ساتھ معاہدے میں فرانسیسی حکومت باقاعدہ فریق کی حصیت سے شریک تھی اور تین سال تک جو مذاکرات ہوتے رہے ان میں وزیراعظم نے فرانسیسی حکومت سمیت ایٹمی تحفظات کے عالمی ادارے آئی اے ای اے کو بھی ہر قسم کی زمانتیں اور یقین دہانیاں فراہم کر دی تھی ان کی تمام شرائط منوان تسلیم کر لی تھی انہوں نے یقین دلایا تھا کہ پاکستان کو دیا جانے والا ری پراسسنگ پلانٹ صرف سنتی مقاصد کے یہ توانائی کے حصول تک محدود رہے گا لیکن ساری یقین دہانیاں کروانے کے بعد مسٹر بٹے نے جو اپنا کارڈ کھیلا وہ یہ تھا کہ معاہدے میں کوئی ایک بھی ایسی شک موجود نہ تھی جس کے ذریعے پاکستان اس عمر کا پابند ہوتا کہ خود اپنے ذرائع سے اپنے سائنسدانوں کے ذریعے وہ ویسا ہی دوسرا پلانٹ نہ لگا سکے گا جس کی فراہمی فرانس سے ہونا تھی یا یہ کہ وہ دوسرا پلانٹ پاکستان کسی عالمی ادارے کی نگرانی میں دینے کا پابند ہوگا بین الاقمامی تحفظات کے زمین میں وزیراعظم اس حد تک چلے گئے تھے کہ تسلیم کردہ پابندیوں کا مدد نظر رکھتے ہوئے اس کا تصور بھی محال تھا کہ پاکستان ری پراسسنگ پلانٹ سے جوہری بم بنا سکیں گا ری پراسسنگ پلانٹ کی خریداری کا آئیڈیا مسٹر بھٹو کے ذہن میں ان کے سائنسی عمور کے مشیر ڈاکٹر عبدالسلام اور ایٹمی توانائی کمیشن کے چیئرمن مسٹر منیر احمد خان نے ڈالا تھا کسی بھی معاملے کی تمام ترجزعیات پر نظر رکھنے والے بھٹو نیوکلئر ٹکنالوجی کے باب میں نامکمل معلومات اور اندرون و بیرون ملک دوسرے بے شمار مسائل میں پھنسے ہونے کے سبب اس پراجیکٹ کے تمام پہلوں کا خود جائزہ نہ لے سکے اور یہ سارا کام پاکستان سائنس فاؤنڈیشن اور اٹامیک انرجی کمیشن کے ذمہ ڈال کر خود اس مسئلہ کے سیاسی اور معاشی پہلوں میں علج گئے سب سے بڑی بات تو تین سو ملین ڈالر کے اس منصوبے کے لیے سرمایے کے حصول کا سوال تھا جس کے لیے انہوں نے عالم اسلام خصوصاً خلیجی ریاستوں اور تیل کی دولت سے مالا مال عرب ممالک سے رجوع کیا یہاں سے انہیں مصبت یقین نہانیاں حاصل ہوئیں خصوصاً لیبیا، سعودی عرب، متحدہ عرب اماراق، کوئیت اور عراق کی چانب سے انہیں ہر قسم کے مالی تعاون کی پیش کش ہوئے عرب اسرائیل جنگ کے دوران پاکستانی افواج کے ہاتھوں اسرائیلی فوج کے دانت کھٹے کرا کے وہ عرب دنیا میں بے پناہ وقار پہلے ہی حاصل کر چکے تھے اور عرب سربراہوں کو اس عمر میں ذرا بھی شک نہیں تھا کہ پاکستان کا ایٹم بم اسرائیل کے مقابل خود ان کے تحفظ کی بہت بڑی زمانت ہوگا ادھر خود مسٹر بھٹو اپنی زبان سے اس معاملے پر ایک لفظ بھی کسی کو بتانے پر امادن نہ تھے ملک بھر میں گنتی کے چند لوگ ان کی اصل پروگرام سے آگاہ تھے یا براکین اسمبلی باز بزراء اور آلہ حکام کی اس سلسلے میں تشویش کو انہوں نے حد سے گزرتے دیکھا تو آخر ایک روز انہوں نے اعتماد میں لیا اور ایک میٹنگ میں نہایت مینی خیز انداز میں کہا ہمیں اس ٹیکنالوجی کو ہر قیمت پر حاصل کرنا ہے بین الاقوامی تحفظات صرف اس ایک پلانٹ تک محدود ہوں گے میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے سائنستان اور ہنرمند اتنے نا اہل ہوں گے کہ ایک ٹیکنالوجی کو دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود خود اپنی صلاحیتوں کو بروے کار لاکر پیسہ ہی دوسرا پلانٹ تعمیر نہ کر سکیں جس پر ہم کسی بھی قسم کے بین الاقوامی تحفظات قبول کرنے کے پابند نہ ہوں گے مزیراعظم جانتے تھے کہ ان کا پروگرام طویل اور سبر آزما ہے لیکن انہیں اس کا بھی یقین تھا کہ آخر کار وہ عرب دوستوں کے تعاون سے اپنے خواب کو شمندہ تعبیر ہوتے دیکھ سکیں گے اس زمن میں شاہ فیصل مرہوم کے پاس گفت و شنید کے لیے صرف مجھے ہی انہوں نے کم و بیش چار مرتبہ بھیجا تھا جبکہ دوسرے ممالک کے ساتھ آغا شاہی، عزیز احمد، ایجی این قاضی، غلام اساق خان، منیر احمد اور نہ جانے کتنے لوگ اس سلسلے میں ان کی بہت سی ایسی ہلایات پر عمل کر رہے تھے جن کے مقاصد سے شاید وہ خود بھی کم ہی آگاہ تھے لیکن جب انیس سو چوہتر میں بھارت نے راجستان میں اٹمی دھماکہ کیا تو اچانک سارے صورتحال بدل گئی ایک بہت بڑی اور انقلابی تبدیلی جلائے انیس سو چوہتر میں یا شاید جون میں یہ آئی کہ وزیراعظم کو ہاللڈ سے ایک خط موصول ہوا جس میں میٹلرجی میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے ایک محبل وطن پاکستانی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے انہیں آگاہ کیا تھا کہ وہ فلزیاد کے ماہر اور لا تعداد تحقیقی مضامین کے مصنف ہونے کے علاوہ ایک عالمی شہرت یافتہ کتاب کے بھی مصنف ہیں لیکن کراچی سٹیل ملک کے نا اہل الکار ان کی خدمت سے استفادہ نہیں کر رہے اور انہوں نے ان کی کسی پیشکش کا کوئی موضوع جواب نہیں دیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ یورینیم کی افزودگی جیسے پیچیدہ اور مشکل ترین کام میں بھی محارت رکھتے ہیں اور آج کل ہالن میں ایمیلیو کے مقام پر یورینکو نامی پراجیکٹ پر ایف ڈی او کے تحت کام کر رہے ہیں جس کا مقصد سینٹری فیوج سسٹم کے ذریعے یورینیم کی افزودگی ہے اور یہ پلانٹ برطانیہ ہالنڈ اور جرمنی کے مشترکہ سرمائے اور سائستانوں کے اشتراک سے عرصہ بیس سال سے اس کام میں مصروف ہے ڈاکٹر قدیر نے لکھا تھا کہ وہ سٹیل مل کے لیے بہت مفید خدمات سر انجام دے سکتے ہیں لیکن اس سلسلے میں ان کی پیشکشوں کا کوئی مصبت جواب نہیں دیا جا رہا اس خط نے گویا وزیراعظم کے ذہن میں طوفان برپا کر دیا اور ان کی تیز نگاہ نے تمام باتوں کو نظرانداز کرتے ہوئے علمیلو پلانٹ سے ڈاکٹر قدیر کی بابستگی اور یورینیم کی افسودگی میں مہارت کو بھاپ لیا انہوں نے خفیہ ذرائع سے ڈاکٹر قدیر کو اطلاع بجوائی کو اجٹی لے کر پاکستان آئے اور ان سے ملاقات کریں اس کے ساتھ مسٹر بھٹو نے پاکستانی سیکٹ سرویسز اور سفارت خانوں کو علمیلو پلانٹ کے بارے میں زیادت سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے مشن پر لگا دیا جب وہ تمام معلومات ان کے سامنے آئیں تو جیسے ان کی آنکھوں کے سامنے سے بہت سے پرتے ہٹ گئے انہوں نے ڈاکٹر قدیر کے بارے میں بھی تحقیقات کرائیں ان کے بارے میں مفصل معلومات حاصل کی جن کی روشنی میں وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہی وہ آدمی ہے جو پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے ان کے خواب کو جلد پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے انہوں نے ڈاکٹر قدیر کو ہدایات بھیجوائیں کہ وہ کسی کو کسی بھی قسم کے شک و شبہ کا موقع دیے بغیر نارمل انداز میں چھٹی لے کر پاکستان پہنچیں اور ان کے ملٹری سیکٹری برگیڈیر امتیاز سے رابطہ قائم کریں دسمبر انیسے چوہتر میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی بیگم اور بچیوں سمایت کراچی پہنچے بھٹا صاحب نے فوراً انہیں اسلام آباد بلوائے اور سمجھایا کہ آپ لوہہ بنانے کے چکر میں نہ پڑیں بلکہ ہمیں یہ بتائیں کہ یورینیم کے افسودگی کا کام کس طرح شروع کیا جا سکتا ہے بھٹا صاحب اس وقت منیر احمد خان پر بھی بہت اعتماد کرتے تھے انہوں نے انہیں ہدایت دی کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر سے ملے اور ان کے مشہوروں پر عمل درامت کرائیں ڈاکٹر قدیر منیر خان سے ملے انہوں نے صحیح طریقے پر نیوکلیر ٹیکنالوجی کے حصول کے جدید ترین نظام سے اگاہ کر کے کراچی واپس چلے گئے بہتا کام منیر احمد خان کو سمجھا دیا ہے ڈاکٹر قدیر کچھ عرصے بعد ہالینڈ اپنی ملازمت پر واپس چلے گئے لیکن اب ان کے سامنے گویا ایک پقاعدہ مشن تھا وہ کئی زبانوں کے ماہر ہونے کے سبب ڈچ انگلیش اور جرمن سائستانوں کی مرتبہ ریپورٹوں کے کوارڈینیٹر بھی تھے اس لیے سینٹری فیوج سسٹم کے تنصیبات کے ایک ایک پہلو سے آگاہ تھے جانے سے پہلے انہوں نے بھٹو صاحب سے ملاقات میں ریپراسسنگ پلانٹ کی خریداری میں مزمر نقصانات سے انہیں بوری طرح آگاہ کر دیا تھا اور بتلایا کہ تین سو میلین ڈالر کا یہ سفید ہاتھی کم از کم بھی اپنی مکمل تنصیبات کے لیے بیس سال کا عرصہ لے گا در حقیقت ریپراسسنگ پلانٹ کے خریداری سے پہلے پاکستان کے پاس مطلوبہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے تین بنیادی پلانٹ ضروری تھے اول پیداواری ریاکٹر جو پلٹونیوم تیار کر سکے دوم انہیں تیار کرنے والا ریاکٹر سوم بھاری پانی کا پروڈکشن پلانٹ تب کہیں جا کر ریپراسسنگ پلانٹ کا نمبر آتا تھا جو ایٹم بم کی تیاری کے حصول میں مددگار ثابت ہو سکتا پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ تمام پلانٹ ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے تحفظات سے بالتر ہوتے جس کا ایک فیصد امکان بھی نہ تھا کیونکہ ہر چیز کے لیے ہم مغربی ممالک کے محتاج تھے پاکستان کے پاس کنپ کے علاوہ کوئی پاور ریاکٹر نہیں تھا ناری پروسسنگ کے لیے ایندھن کے زخائر تھے مستر بھٹو کے جنون سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے سائنسی مشیروں نے انہیں بے حد غلط اور ادھوری معلومات فراہم کر کے ایک اچھا خاصا بڑا دھوکہ دیا تھا جس کا پرداب چاک ہو چکا تھا مشیر بھٹو فرانس کے ساتھ معاہدے کو اس نوعیت تک لے جا چکے تھے کہ اب واپسی بہت مشکل تھی نہ جائے رفتن اور نہ پائے ماندن کیسی قیفیت تھی اگر وہ معاہدہ منسوخ کرنا چاہتے تو بھاری اخراجات کا نقصان برداشت کرنے کے علاوہ معاہدے سے پھرنے کے سلسلے میں بھاری دعوان بھی ادا کرنا پڑتا تھا جسے برداشت کرنے سے پاکستان کی ایک تصالی حالت کاثر تھی دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں ہو شروع حد تک بڑی تھی ملکی مجموعی قومی پیداوار کا گراف گر رہا تھا آئے دن سیلاب اور زلزلوں کا سامنا تھا فصلیں اچھی نہیں جا رہی تھی غرضے کے اقتصادی اعتبار سے پاکستان گونہ گونہ مشکلات کا شکار تھا اور ایسے عالم میں وزیراعظم کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ تین سو ملین ڈالر کے اس سفید ہاتھی کو خرید سکیں یا اس کی خریداری کے اس معاہدے سے منکر ہو سکیں جس کے لیے انہوں نے دین سال تک مذاکرات کیے تھے اور پاکستان سے فرانس جانے والی مختلف مذاکراتی ٹیموں کے دوروں پر لاکھوں ڈالر خرچائے تھے انہوں نے ایک انتہائی کٹھن اور دشوار فیصلہ کیا جو انہی کے سے مضبوط ترین آساب کا مالک شخص کر سکتا تھا لیکن اس فیصلے کے چند اور اسباب بھی تھے جس میں اہم ترین بات یہ تھی کہ دسمبر 1975 میں ڈاکٹر عبدالقدیر پھر پاکستان ماں پس آئے کراچی ائرپورٹ پر جب وہ اترے تو ان کے پاس صرف تین بڑے صندوق تھے جن میں ان کی یاد داشتوں پر مبنی نوٹسوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا وزیراعظم بھٹو نے انہیں اسلام آباد آنے کی دعوت دی وہ اسلام آباد پہنچے تو وزیراعظم بھٹو شہنشاہ ایران کے ساتھ لڑکانا چلے گئے لیکن جانے سے پہلے ہدایات دے گئے کہ مونیر احمد خان ڈاکٹر قدیر کو وہ تمام کام دکھائیں جو ایک سال کے دوران ان کی ہدایات کے تحت ہوا ہے اور کام کی رفتار سے بھی آگاہ کریں ڈاکٹر قدیر کام کی نویت دیکھ کر بہت مایوس ہوئے کیونکہ گاڑی وہیں کھڑی تھی جہاں وہ اسے چھوڑ کر گئے تھے ڈاکٹر قدیر کے مجاوزہ پروجیکٹ کے لیے کمیشن میں ایک ایم ایس سی الیکٹریکل انجینئر انچارج بنائے گیا تھا جو یورینیم کے افسدگی کے منصوبے کو سمجھنے کی صلاحیت سے بھی محروم تھا وزیراعظم بھٹو جب اسلام آباد واپس آئے تو انہوں نے ڈاکٹر قدیر خان کو طلب کیا اور ریپورٹ مانگی بھلا ڈاکٹر خان کیا ریپورٹ پیش کرتے انہوں نے دلبرداشتہ ہو کر واپس حال اینڈ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کیونکہ وہ بیوروکریسی کے جال کے سامنے خود کو بے بس پاتے تھے انہوں نے محسوس کر لیا کہ نیوکلئر ٹکنالوجی کے سلسلے میں مسٹر بھٹو کے مشیر اور بیوروکریسی کے کلپ پرزے انہیں مسلسل غلط اطلاعات دیکھ کر قومی سرمایہ ضائع کرتے رہے ہیں مسٹر بھٹو نے ڈاکٹر قدیر کی ساری بات بہت توجہ سے سنی اور انہیں چند دن پاکستان میں رہ کر انتظار کرنے کو کہا یہ موقع تھا جب مسٹر بھٹو نے سارے معاملے پر مجھے اعتماد ملیا اور صورتحال کے تمام پہلو میرے سامنے رات کر مجھ سے رائے طلب کی لا محالہ میں یہ باتیں جان کر بیعک وقت غم و غصہ کا شکار ہوا کہ کس طرح ہماری بیوروکریسی جہر قابل کو ضائع کر دی ہے اور اگر کوئی محب الوطن شخص اپنی صلاحیتوں سے وزن کو مستفید کرنا چاہتا ہے تو کس کس طرح اس کی راہ میں رکافٹیں کھڑی کی جاتی ہیں میں نے وزیراعظم کو یہی مشورہ دیا کہ وہ ہر قیمت پر ڈاکٹر قدیر کو روکیں اور مناسب ہوگا کہ ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایک مکمل طور پر آزاد اتارہ قائم کر دیا جائے جس کے وہ خود سربراہ ہوں اور اس اتارے میں انہیں جو غنرمند فراہم کیے جائیں وہ سبل محکموں یا بیوروکریسی کی وجہ فوج سے لیے جائیں وزیراعظم کو یہ بات غالباً پسند آئے اور انہوں نے میری رائے سے اتفاق کرتے ہوئے اگلے روز ڈاکٹر قدیر کو ملاقات کے لیے طلب کر لیا اور انہیں بزایا کہ وہ کس طرح ان کی سربراہی میں ایک مکمل طور پر خود مختار اتارہ قائم کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں جس پر کسی قسم کا کوئی چیک نہیں ہوگا اور اس اتارے کے لیے اپنے مددگاروں کا انتخاب ڈاکٹر صاحب چاہیں تو خود پاک فوج سے کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اس سلسلے میں وزیراعظم کی ثواب دید پر اعتماد کر لیں ڈاکٹر قدیر نے وزیراعظم کو جواب دیا کہ وہ اپنی بیگم سے مشورہ کر کے بتائیں گے مستر بھٹو نے انہیں مشفقانہ انداز میں حکم دیا کہ ایک گھنٹے تک اپنی بیگم سے مشورہ کر کے انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دیں ٹھیک ایک گھنٹہ بعد ڈاکٹر قدیر نے فون پر وزیراعظم کو اطلاع دی کہ وہ ہالنڈ واپس نہیں جا رہے بلکہ پاکستان ہی میں رہ کر یورینیوم کے افزودگی کا پلانٹ لگائیں گے اس وقت مشٹر بھٹو کی مسرط کا عالم دیدنی تھا وزیراعظم بھٹو کے فیصلے اکثر بہت پہلودار ہوتے تھے اور بسا اوقات ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے انہوں نے اپنے تمام رفیقوں کے مشورہ نصر انداز کر کے کوئی اور ہی فیصلہ کیا ہو لیکن بعد ازان جب ان کے فیصلے کے نتائج سامنے آتے تھے تو اکثر ہم لوگ حیران رہ جاتے تھے انہوں نے میرے اور اپنے درمیان طے پانے والے پروگرام کے قطعی برعکس اچانک ہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تقرری اٹامک انرجی کمیشن کے ایڈوائزر کے طور پر کر دی اور حکم دیا کہ وہ کمیشن کی رہنمائی کریں اور پلانٹ لگائیں چند ہفتے ڈاکٹر قدیر نے اس ازارے میں گزارے اور جب دیکھا کہ وہاں ہر چیز پی ڈبلیو ڈی کی طرح چل رہی ہے اور ان کے لیے وہ کام کرنا مشکل ہے جس کے لیے انہیں دعینات کیا گیا ہے تو انہوں نے ملٹری سیکٹری برائے وزیراعظم کا اپنے جذبات سے آگاہ کر دیا کہ یہاں رہ کر وہ کوئی کام نہیں کر سکتے یہ ساری باتیں امتیاز کی وساطت سے وزیراعظم کے علم میں آ گئیں انہوں نے امتیاز کو حکم دیا کہ اپنے طور پر برگیڈیر اب لفٹیننٹ جنرل زاہد علی اکبر خان سے تمام الزامات کی تصدیق کر لیں ڈاکٹر خان کے مطالبے پر مشٹر بھٹو نے انہیں کور آف انجینئرز کی جو ٹیم دی تھی زاہد علی اکبر اس کے سلسلے میں سیویل ورکس کے ذمہ دار تھے امتیاز نے زاہد علی اکبر سے بات کی تو پتہ چلا کہ معاملات میں سخت کڑ بڑھ ہے کوئی کام نہیں ہو رہا بلکہ وزیراعظم کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے اور ڈاکٹر قدیر خان وطن چھوڑ کر جانے کا سوچ رہے ہیں مشٹر بھٹو نے یہ سب کچھ سنا تو انہیں شدید گھسا آیا انہوں نے ڈاکٹر قدیر کو طلب کیا اور تمہام حالات دریافت کیے انہوں نے سب کچھ صاف صاف مشٹر بھٹو کو بتا دیا کہ لوگ کس طرح نیوکلئر ٹیکنالوجی کے حصول کے سلسلے میں ان کے استراب کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور انہیں غلط اطلاعات فراہم کی جا رہی ہیں وزیراعظم نے ڈاکٹر قدیر کو تسلی دے کر رخصت کر دیا اور اسی شام مجھے پی ایم ہاؤس میں طلب کر لیا انہوں نے مختصرا ساری صورتحال مجھے بتائی اور بولے مولانا میں سنہری موقع کو ہاتھ سے جاتے نہیں دیکھ سکتا یہ آدمی بہت قیمتی ہے ان کا اشارہ ڈاکٹر قدیر کی طرف تھا اس کا کوئی معقول حل نکالے میں نے انہیں مشورہ دیا کہ آپ اس معاملے میں سیکٹری جنرل فینانس، ایجین قاضی، سیکٹری وزارت خارجہ آغا شاہی عزیز احمد اور غلام اسحاق خان کو اعتماد ملے اور ان حضرات کے ساتھ ڈاکٹر قدیر کی بھی ملاقات کراتے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا مسٹر بھٹو سخت نراز تھے کیونکہ ان کی دانست میں انہیں قوم کے سامنے شرمسار کرائے گیا تھا لاہور کی ایک میٹنگ میں جس میں آغا شاہی اور ڈاکٹر امیر محمد خان موجودہ چیرمن ذری تحقیقاتی کانسل اور جنرل امتیاز بھی موجود تھے مسٹر بھٹو نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے میں یہاں وہ الفاظ درج کرنے سے کاثر ہوں ان کے تیش کو دیکھتے ہوئے جنرل امتیاز نے تجویز پیش کی کہ ڈاکٹر امیر محمد کو ایٹمی توانائی کمیشن کا انچارچ چیرمن لگا دیا جائے لیکن چونکہ ڈاکٹر امیر بھی ایٹمی سائنستان نہیں تھے اس لیے فیصلہ ہوا کہ اس ادارے کی سربراہی کسی اچھے ایڈمنسٹریٹر کو دے دی جائے جس کے لیے بھٹو صاحب نے جنرل رحمدین خان موجودہ چیرمن جوائنٹ ٹیورس اف سٹاف کمیٹی اور جنرل سعید قادر موجودہ سینیٹر کے نام تجویز کیے مختلف تجاویز سامنے آتی رہی میرا مشورہ یہ تھا کہ کہوٹا پراجیکٹ کو بالکل خفیہ طور پر علیدہ کر دیا جائے یہ مشورہ بعد ازاں ایجین کازی، علام اسحہ خان اور آغا شاہی نے بھی دیا جولائی انیس سو چھہتر میں ملٹری سیکٹری امتیاز نے بھٹو صاحب کو جب وزارت خارجہ سے فون کر کے انہیں میٹنگ کے فیسنوں سے آگاہ کیا جس میں یہ تمام حصرات شریک تھے تو میں موجود تھا بھٹو صاحب نے فوراں تمام تجاویز کی منظوری دے دی اور ڈاکٹر قدیر کی یہ شرط بھی مان لی کہ کہوٹا ریسرچ ربارٹریز میں ان کو کام کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی غلام اسحہ خان اور ایجین کازی نے بغیر کسی رکاوٹ کے مطلوبہ فنڈز کی ہر وقت فراہمی کا یقین دلایا چنانچہ جولائی انیس سو چھہتر میں کہوٹا ریسرچ ریبارٹریز کا قیام عمل میں آیا اور ڈاکٹر خان نے یقین دلایا کہ صرف سات سال بعد وہ پاکستان کو ایٹمی توانائی کے میدان میں عالمی طاقتوں کے مقابل لاکھ کھڑا کریں گے بھٹو صاحب کو ان پر پورا بھروسہ تھا چنانچہ انہوں نے ہم سب کے مشورے پر ایٹمی توانائی کمیشن کے ادارے کو نمائشی گھوڑے کے طور پر کام کرنے دیا لیکن جوہری توانائی کے میدان میں اصل کام ڈاکٹر قدیر کے حوالے کر دیا گیا جن کی مدد کیلئے سینٹرل ورکس آرگنازیشن کے نام سے لیفٹینن جنرل زاہد علی اکبر خان اور میڈر جنرل انیس علی سید کی سربراہی میں ایک اتارہ قائم کر دیا گیا جو ڈاکٹر قدیر کو درکار سہولتوں اور اشیاء کی فراہمی کا ذمہ دار تھا اس سلسلے میں گلہام اسحاق خان کا کردار بھی نیاحت اہم ہے جنہوں نے کبھی فنڈز کا مسئلہ کھڑا ہونے نہ دیا آٹھ اگست انیس سو چھتر کو جب کسنجر پاکستان پہنچے تو ان کے سامنے لے دے کہ صرف فرانس سے ری پراسسنگ پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ تھا جسے کارٹر صرف اور صرف بھٹو کی مخواسمت میں ایک عالمی مسئلہ اور بھٹو کو امن عالم کے لیے خطرہ ثابت کر رہے تھے حالانکہ یہ بات ان پر بھی ظاہر تھی کہ ری پراسسنگ پلانٹ پاکستان کے کسی مطلب کا نہیں ہے خصوصاً ملٹری آپشن کے اعتبار سے بلکل بے مقصد ہے جب کسنجر نے وزیراعظم بھٹو کو اس سلسلے میں ہولناک انجام کی درتناک مثال تک بنا دینے کی دھمکی دے دی تو مسٹر بھٹو نے وہ کٹھن اور مشکل فیصلہ کیا جس کے بارے میں میں نے قبلزین ذکر کیا ہے وزیراعظم کی خود اعتمادی اپنے عروج پر تھی اور انہوں نے ری پراسسنگ پلانٹ کی خریداری کے معاہدے سے بچنے کے لیے ایک طویل ڈرامے کا پلانٹ سوچ لیا جس کے مرکزی کرتار کارٹر اور کسنجر تھے ان دنوں بھی بعض واقفان حال نے فرانس سے ری پراسسنگ پلانٹ کی خریداری کے معاہدے کی مخالفت کی تھی اور اس کا ملٹری آپشن نہ ہونے کے سبب اس معاہدے کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا ایسے حضرات میں ہفت روزہ اخبار جہان کے کالم نگار حبیب الرحمان اور پاکستان اکنامسٹ کے بعض کالم نگار سر فہرس تھے خود مشٹر بھٹو کے بھی یہی منشاہ اور مرضی تھی کہ کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے کام کو ساری دنیا سے چھپا کر اس کی توجہ ری پراسسنگ پلانٹ کی خریداری پر مرکوز کرا دی جائے اور اس نمائشی گھوڑے کے مسئلے پر اس معاہدے کی تنصیق کرا دے اور یوں جو تاوان پاکستان کو دینا پڑے وہ الٹا پاکستان فرانس کو دے آج کل بعض عالمی اداروں اور فرانس کے ساتھ پاکستان کے معاہدے سے پھرنے کے سبب اس تاوان کی ادائری کا معاملہ بھی زیر بحث ہے جس سے بچنے کے لیے فرانسیسی حکومت بھی اس منصوب شدہ معاہدے کے باہرے میں تمام باتیں بھلا کر پاکستان کو ری پراسسنگ پلانٹ کی فراہمی کی پیشکش کر رہی ہے سولہ مارچ انیس سو چھتر کو اس پلانٹ کی فراہمی کے معاہدے پر حکومت پاکستان کو باعمر مجبوری دستخد کرنا پڑے تھے گیارہ جون انیس سو ستتر کو پیپلز پارٹی کی حکومت کا جو آخری بجٹ قوم اسمبلی کے سامنے پیش کیا گیا اس میں اس پلانٹ کی خریداری کے لیے صرف چالیس کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی تھی ظاہر ہے کہ یہ اونٹ کے موں میں زیرے والی بات تھی بٹو صاحب اس معاہدے کے جال میں پھنسنے کے بعد اب اس سے نکلنے کی ترقیبیں سوچ رہے تھے چنانچہ انہوں نے اس پلانٹ کے سلسلے میں عالمی سطح پر ہونے والی غوغہ آرائی میں مزید اصافہ کرنے اور امریکہ کو فلیر اپ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا امریکہ نے بھی پاکستان کو ڈرانے دھمکانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی کہ اس نے دو جون کو وہ معاہدہ منسوخ کر دیا جس کے تحت پاکستان کو ایک سو دس لڑاکہ تیاروں کی فراہمی ہونا تھی نیویرک ٹائمز نے انیس جون انیس سو ستتر کو یہ خبر شائع کر دی تھی کہ فرانس نے پاکستان کو ایٹمی ری پراسسنگ پلانٹ کی فراہمی کا معاہدہ منسوخ کر دیا ہے جبکہ معاہدہ کی عملی منسوخی کا اعلان جون انیس سو اٹھتر میں اس وقت کیا گیا جب مسٹر بھٹو اقتدار سے معذول کیے جا چکے تھے مسٹر بھٹو نے ہائی کورٹ میں اپنے بیان حلفی میں وزیر خارجہ عزیز احمد اور سائرس وینس کی رہبری میں جس ملاقات کا تذکرہ کیا ہے وہ اکتیس مئی انیس سو ستتر کو ہوئی تھی اور اسی رات عزیز احمد کے کمرے کے تالے توڑے گئے تھے اور انہوں نے کارٹر کو فون کر کے اس عمر پر سخت پرہمی کا اظہار کیا تھا حتیٰ کہ پاکستان کو ری پراسسنگ پلانٹ کی فرائمی کے عہد پر قائم رہنے تک کا کہہ دیا تھا اس کے بعد مسٹر بھٹو کی ذات پوری شدت سے کارٹر کا حدف بن گئی تھی لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ بھٹو انہیں اپنے مقاصد کیلئے کس بری طرح استعمال کر رہے ہیں کارٹر کو احمق بنانے کے چکر میں مسٹر بھٹو ہر حد سے گزر گئے اور دوسری طرف کارٹر نے بھی اپنے دہکانی مزاج کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر قیمت پر بھٹو حکومت کے خاتمے کا فیصلہ کر لیا جس کا مزید ثبوت ستائیس اپریل انیس ستتر کو گارڈین میں شائع ہونے والے والٹر شوارڈز کے ایک مضمون سے ملتا ہے جس میں اس نے لکھا ہے کہ پاکستان کی حضب اختلاف کو غیر ملکی امداد ملنے کا معاملہ خلاف قرائن نہیں مضمون نگار نے تحریک استقلال اور مسلم لیگ کو سرمایہ داروں کی جماعتیں قرار دیا اور امریکہ کی مداخلت کے ثبوت کے طور پر لکھا کہ امریکہ کی جانب سے حضب اختلاف کی حمایت کی اس وقت تصدیق ہو گئی تھی جب امریکہ نے پاکستان کے ہاتھ آنسو گیس کے گولے فروخت کرنے سے انکار کر دیا واشنگٹن پورس نے بھی کم و بیش ایسا ہی مضمون شائع کیا تھا بائی ہما دو مئی کی اشاعت میں تہران جرنل جرنل نے بی بی سی پر شدید تنقید کی کہ وہ پاکستان کے بارے میں فتنہ انگیز خبریں نشر کر رہا ہے اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت بے جا کا مرتقب ہو رہا ہے تہران جرنل نے بازے طور پر الزام آیت کیا تھا کہ بی بی سی یہ سب کچھ امریکہ کے اشارے پر کر رہا ہے جس وقت مسٹر بھٹو یہ چومکھی جنگ لڑ رہے تھے کہ ایک طرف کارٹر کو چھیڑ چھیڑ کر اس کے ذریعے فرانس پر دباؤ کو تیز سے تیز کر رہے تھے دوسری طرف کہوٹا پلانٹ کو پوری دنیا سے پوشیدہ رکھنے کے لئے کوشان تھے تیسری طرف اندرون ملک اپوزیشن کے ایجیٹیشن سے نبر دازمات تھے اور چوتھی طرف جرنیلوں کو کابو میں رکھنے کے لئے ان سے آئے دن میٹنگیں کر رہے تھے اسی طوران وہ پوری دنیا میں سنٹرل ورکس ارگنیزیشن کے ذریعے ان ضروری آلات اور پوزجات کی خریداری کا جال بچھا رہے تھے جو کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کیلئے درکار تھی یہ سب کوئی معمولی بات نہیں تھی ایک تنہا انسان بیاک وقت اتنے محاذ کھولے ہوئے تھا کہ اس کا تصور کرنا بھی محال تھا ایٹم بم کا حصول مسٹر بھٹو کا جنون تھا لیکن ایٹم بم بنانے کے بارے میں بیانات دینا جتنا سہل ہے اس کی تیاری اتنا ہی دشوار عمل ہے امریکہ نے انیس سو پینتالیس میں ہیروشیما اور ناغا ساکی پر جن ایٹم بموں کے ذریعے قیامت برسائی تھی وہ قدرتی پلوٹونیم سے سائنسی اسطلاح میں ایک جز بی یو ٹو تھرٹی نائن کی پراسسنگ پلانٹ کے بعد استعمال کے ذریعے تیار کیے گئے تھے بھارت نے انیس سو چوہتر میں جو ایٹمی دھماکہ کیا اس میں بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا اور ظاہر ہے کہ اب یہ طریقہ کار مظروق شمار ہوتا تھا سائنسی ترقی انیس سو پینتالیس کے مقابلے میں اب کافی آگے نکل چکی تھی امریکہ دوسری جنگ عظیم کے فوراں بعد سے ورجینیا یونیورسٹی میں یورینیم کی افزودگی کے ذریعے جوہری بم کی تیاری کا پروگرام شروع کر چکا تھا جس کے دو معروف طریقے ہیں ایک گیس ڈیفیوزن اور دوسرا سینٹری فیوڈ اس دوسرے طریقے کی ایجاد کا کام امریکہ نے درمیان میں کئی مرتبہ روکا لیکن کمیونس بلک پر اپنی برطری قائم رکھنے کی کوشش میں پھر اس منصوبے پر کام شروع کر دیا جاتا رہا برطانیہ جرمن اور ہاللڈ نے مشترکہ طور پر انیس سو چون میں اس منصوبے پر کام شروع کیا اور علمیلوں کے مقام پر ایک خفیہ پلانٹ اربوں ڈالر اور ہزاروں سائستانوں کی مجلسس شروع کیا امریکہ کو اس منصوبے کی سنگن ملی تو اس نے اپنے تینوں حلیف ممالک پر بھی اس سلسلے میں دباؤ ڈالنا شروع کیا اور دس مارچ انیس سو اکسٹھ تک ڈالتا رہا کہ یہ تینوں ممالک یورینکو نامی اپنے اس منصوبے کو ترک کرتے ہیں لیکن یہ ممالک اپنے کام میں لگے رہے خود امریکہ کو سنٹریفیوج کے ذریعے یورینیم کے افزودگی میں کامیابی انیس سو اناسی میں حاصل ہوئی جبکہ وہ پورٹسمنٹ کے مقام پر واقع پلانٹ میں اس کی مکمل تنصیبات پر قادر ہو گیا تاہم امریکہ کا یہ پلانٹ پوری طرح کام انیس سو اناسی تک شروع کر دے گا یہاں میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یورینیم کے افزودگی میں کامیابی حاصل کرنے کا مطلب ڈائریکٹ جوہری بم تیار کر لینا ہے جس کے لیے نہ تو بھاری پانی کی ضرورت ہے نہ کوئی ریاکٹر لگانے یا ری پراسسنگ پلانٹ خریدنے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے مسٹر بھٹو کو جب کوڑیوں کے مول خود پاکستانی سائنستانوں اور انجینئروں کی کاوشوں سے یہ سب کچھ مل رہا تھا تو انہیں کیا ضرورت تھی کہ وہ ری پراسسنگ پلانٹ کا سفید ہاتھی خرید کر پاکستان کی معیشت کو تباہ کرتے چنانچہ وہ اس پلانٹ کو پاکستان کی اقتصادیات کے لیے سم قاتل تصور کرتے تھے کبینے میں ڈاکٹر قدیر یا کہوٹا پلانٹ کا مسئلہ کبھی زیر بحث نہیں آئے تھا یہ سب کچھ صرف کیا اندفرات کے درمیان کا معاملہ تھا لیکن اب یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو کسی طرح در حقیقت اس منصوبے کی بھی سنگن مل گئی ہو اور مسٹر بھٹو امریکہ کی توجہات کو صرف ری پراسسنگ پلانٹ تک محدود رکھنے میں کامیاب نہ رہ سکے ہوں تاہم اس کے امکانات کم ہی ہیں لیکن خود مسٹر بھٹو کو اپنے مشیروں اور کابینہ کے کچھ ارکان پر امریکی تعلقات کا شبہ تھا امریکہ مسٹر بھٹو کے اقتدار کے ترپیہ جو ہوا تو اس کے اسباب محدود نہیں تھے تاہم اس میں کچھ شک نہیں کہ دس چون کو قومی اسمبلی میں وزیر آزم نے تقریر کے دوران ری پراسسنگ پلانٹ کی خریداری کے سلسلے میں جس شد و مت سے اپنے عزائم کا اظہار کیا تھا اس کے بعد بات امریکہ کے لیے ناقابلے برداشت ہو گئی تھی ڈاکٹر قدیر کا نام تو سینٹری فیوج سسٹم کی کہوٹا اور سالہ کے مقام پر تنصیب کے معاملے میں بہت بعد میں سامنے آیا وہ بھی انیس سو بیاسی کے لگ بھگ جب پاکستان اس معاملے میں کامیابی حاصل کر چکا تھا اور مجھے یقین نہیں کہ امریکہ کو اس معاملے کی کوئی خبر انیس سو چھتر میں مل چکی ہوگی تاہم انکانات موجود ہیں اگرچہ وزیراعظم بھٹو امریکہ کو ری پراسسنگ پلانٹ کے چکر میں ڈالے رکھنے میں پوری طرح کامیاب تھے ڈاکٹر قدیر اور کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے بارے میں خود مسٹر بھٹو کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ہائی کورٹ اور بعد ازان سپریم کورٹ میں اپنے حق میں ہر قسم کے دلائل دینے کے دوران وہ صرف ری پراسسنگ پلانٹ کو امریکہ سے وجہ مخاصمت بتا رہے تھے اور کہوٹا ریسرچ لیبارٹریز کے ڈاکٹر قدیر کا نام ان کی زبان پر نہیں آیا تھا لیکن یہاں یہ امر شخ پیدا کرتا ہے کہ امریکہ مہا ذری پراسسنگ پلانٹ کے مسئلے پر ان کے پیچھے نہیں پڑ سکتا تھا جبکہ امریکیوں پر یہ واضح تھا کہ پلانٹ پاکستان کے لیے بیلٹری آکشن نہیں لگتا مسٹر بھٹو کے خلاف امریکہ کا پوری قوت سے محاذ کھول دینا اس شخ میں مبتلا کرتا ہے کہ کہیں امریکہ کو کہوٹا پلانٹ کے بارے میں تو کوئی سنگن نہیں مل گئی تھی بہرحال اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا خصوصا اب جبکہ پاکستان مسٹر بھٹو کے خواب کی تعبیر حاصل کر چکا ہے اور ان کے خلاف تمام ممکنہ سازشیں کرنے کے باوجود امریکہ پاکستان کو اس کی راہ سے نہیں ہٹا سکا اس کا معلوم کرنا ایسا ضروری بھی نہیں رہا وزیراعظم بھٹو 18 جون کو ہفتہ کے روز سعودی عرب روانہ ہوئے جہاں شاہ خالد سے ہنگامی ملاقات کے بعد انہیں اسی روز لیبیا روانہ ہونا تھا ان کے ہمراہ عزیز احمد، آخہ شاہی افسد سعید، محسود بنی نور اے اے فاروق مہدی محسود اور چند دیگر حکام تھے وفت میں شریک لوگوں کے نام بھی امریکہ کو یہ باور کرانے کے لیے کافی تھے کہ مسٹر بھٹو در حقیقت پلانٹ کی کریداری کے لیے سرمایہ حاصل کرنے ہی جا رہے ہیں ورنہ ایک انتہائی کشیدہ اندرونی صورتحالات میں اور اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات کے انتہائی نازک موڈ پر ان کا ملک سے باہر جانا انتہائی ناقابل فہم نظرات تھا ان کی ملک سے اعدم موجودگی کے دوران ہی مذاکرات میں تابتل آیا جس پر سوموار بیش جون کو اسلام آباد میں مولانا مفتی محمود نے شدید تنقید کی اور یہ کہا کہ مسٹر بھٹو کو قومی اتحاد سے مشورہ کیے بغیر ملک سے باہر نہیں جانا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ مجھ سے بھٹو نے صرف لڑکانہ تک جانے کی بات کی تھی اور اب وہ ابو زہبی میں بیٹھے ہیں مولانا مفتی محمود کو کیا پتا تھا کہ مسٹر بھٹو انتہائی تھکے ہوئے ہونے کے باوجود لڑکانہ تھکن اتارنے کیلئے جانے کی بجائے اچانک پھر انہیں ملک کیوں دوڑے تھے اور انہوں نے کیوں اسی روز یعنی بیش جون کو ابو زہبی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا تھا کہ پاکستان ہر قیمت پر ہی پراسسنگ پلانٹ حاصل کر کے رہے گا اور کیوں مسٹر بھٹو نے تیسری اسلامی سربراہی کانفرنس بلانے کی تجویز پیش کی تھی ان کے اس انٹرویو کا اہم ترین حصہ جس پر امریکہ مزید چین بجبی ہو سکتا تھا وہ تھا جس میں انہوں نے اسلامی ممالک کے درمیان مشترکہ دفاع کے سب جھوتے کی ضرورت پر زور دیا تھا امریکہ اور خصوصاً کارٹر کے ساتھ جتنی بڑی پنجہ آزمائیں مسٹر بھٹو کر رہے تھے مفتی محمود مرہوم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ان تمام باتوں سے جمی کارٹر کا یہ یقین پختہ ہو چکا تھا کہ بھٹو متذکرہ بالا اسلامی ممالک کے تعاون سے ری پراسسنگ پلانٹ حاصل کر لیں گے بلکہ ان ممالک سے فرانس پر دباؤ بھی ڈلوائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پلانٹ کے دیگر لوازمات بھی اسی طرح حاصل کر لیں 22 جون کو وزیراعظم اچانک ہی اپنے وفت کے ہمرات تہران سے کابل جا پہنچے اور وہاں بھی انہوں نے یہی بیان دیا کہ فرانس معایدہ کے سلسلے میں اپنے فیصلے پر قائم ہے ملک سے باہر مسٹر بھٹو کے ان اعلانات نے امریکہ کو بہت برا فروختہ کیا اور یہی مسٹر بھٹو کا مقصد بھی تھا کیونکہ اس وقت ان کے سامنے اس کے سوا کوئی دوسرا مسئلہ ہی نہ رہ گیا تھا کہ وہ ہر قیمت پر کہوٹا ریسرچ البارٹریز کے تنصیبات اور وہاں شروع ہونے والے اصل کام کو دنیا بھر سے پوشیدہ رکھ کر فرانس کے ساتھ ری پراسسنگ پلانٹ کی خریداری کے معاہدے سے جان چھوڑائیں اگرچہ ان کا یہ منصوبہ ان کی موت کے بعد پائے تکمیل تک پہنچا اور آج اپنے درینہ خواب کی تعبیر دیکھنے کے لیے وہ ہم میں موجود نہیں لیکن ایٹمی ترقی کے باب میں ان کے خدمات ناقابل فراموش ہیں خصوصا جس طرح انہوں نے اپنی یہ غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے ایک ایسا پلاٹ تیار کیا جس سے عالمی طاقتیں تک اوچہ کھا گئیں اور وہ ایک ایسا کارنامہ ہے جسے صرف میسٹر بھٹو ہی انجام دے سکتے تھے موسیقی